سپیکرز ہیں سمیں اسی صاحب سے آپ دیکھ لیجئے دھنیباد مانویر آپ نے مہنگائی جیسے مہتپون مددے پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا جس مہنگائی سے پورا دیس کراہ رہا ہے میں چند لائنوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں آباد انہی کے دم پہ محل والے رہتے ہیں یہ دیس یہ دیس جن کے ہاتھ لچھالے ہیں مانویر انہی کے دم پر ہیں انہی کے دم پر ہیں لیکن یہ سرکار کس کے لیے کام کر رہی ہے نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اگنی ویر لے کے چار سال کی نوکری کرو بھارت کی سینہ کہتی ہے پیسہ دے دو سرکار کہتی ہے تمہارے بجٹ کا تیرسٹھ ہجار کرون روپے کم کریں گے ماتائے بہنے کہتی ہے گیس کا سلنڈر بڑھ گیا بچے کے دودھ کا دام بڑھ گیا آتہ دال چاول مہنگا ہو گیا اس کو کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو خط فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے بزرگ کہتے ہیں ہماری ریل کی تیر تھی آترا اس کی ریایت کیوں کم کر دی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ کہتے ہیں سکچہ کا بجٹ کو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہا کس کے پاس گیا یہ پیسہ ارے یہ پیسہ گیا نریندر موڈی جی کے مطروں کے پاس گیا مطروں کے پاس گیا میں آپ کو بتاتا ہوں مانور کہا کہا گیا بیس ہجار کرون روپے لے کے نیرو موڈی میحل چوکسی بھاگ گیا دس ہجار کرون روپے لے کے بیجے مالیا بھاگ گیا تین ہجار کرون روپے لے کے للیت موڈی بھاگ گیا چھ ہجار کرون لے کے نتین سندیسرا بھاگ گیا اور یہ میری جانکاری نہیں ہے یہ میری جانکاری نہیں مانور اس سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا گیارہ لاکھ کرون روپے ماف کیا گیارہ لاکھ کرون روپے آپ جیلوں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانور اتنا پیسہ انہوں نے پونجی پتیوں کو ماف کیا اور اس سرکار کو ایک سنک ہے اس سرکار کو ایک سنک ہے موڈی سرکار کو ایک سنک ہے اس کو ایک سنک ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے مطر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانور اس کو کتنا کر جا دیا اس سرکار نے دھائی لاکھ قرون روپے دھائی لاکھ قرون روپے جیرون لگاتے لگاتے تھک جائیں گے ایک انسان کو دھائی لاکھ قرون روپے اور بچے کے دوتھ پہ ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چول پہ ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا کھون چوچنے کا کام کرتے ہو سرکار کس کے لیے چل رہی مانوہ یہ سرکار کس کے لیے چل رہی ہے اس کو دھیان سے ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہم اسی صدن میں کسان کے کالے قانون کا ویروت کر رہے تھے ہمیں سسپنٹ کر کے باہر کر دیا گیا ایک سال کے بعد یہ سرکار کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے اب ہمیں ہو سا گیا ہماری تپسیہ میں کمی رہ گئی ہم کالا قانون واپس لے رہے کیوں بھائی ایک سال پہلے قانون واپس لے لیتے تو ساڑھے سات سو کسانوں کو شہید نہیں ہونا پڑتا آج ایک چھوٹی سی بچی چھے سال کی بچی نے پردان منطری کو چٹھی لکھا ہے مانیور اس نے لکھا ہے ممی سے جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے ممی جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے وہ کیرتی دوبے میں پوچھ رہی ہے مانیور موڈی جی کہاں ہے مہدی جی کہاں ہے میں اس کیرتی دوبے کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی کی پوری سرکار جھا رکھن میں ڈہے کو کی منڈی میں بیست ہے ڈھے کو کی منڈی میں بیست ہے ڈھے کو بھالےح دائیں کچھ ریکیwatch مدراکھو بنایاھی ہے rico Ronaldo پونجی پتیوں کی گولامی کرنے والی سرکار چل رہی ہے جو اس ڈیس کے اندر meھنگا ہی بڑھانے کا کام کرتی ہے گریب کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں آٹھ سو دواؤں پر کینسر کی دواؤں پر کیڈنی کی دواؤں پر ٹی بی کی دواؤں پر آپ نے دام بڑھا دیا آپ نے اسپتال کے کمرے تک پر دام بڑھا دیا آپ کی سرکار دی ایچ ایفل کے لیے کام کرتی ہے چوتیس ہجار کرون روپے بینکوں کا گھوٹا الہ دی ایچ ایفل نے کیا اور انتیس کرون روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو چندہ دیا ان سے حساب مانگنا چاہیے کیوں نہیں جاتی ایڈی ان کے پاس کیوں نہیں جاتی سی بی آئی ان کے پاس ان سے سوال پوچھنا چاہیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کھانے کے لیے آپ کے پاس سرکار کے پاس پیسہ نہیں اس پہ تو ٹیکس بڑھا دیتے ہو لیکن گجرات کے اندر جہریلی شراب پلاتے ہو لوگوں کو جہریلی سراب پچھتر لوگ جہریلی سراب پی کے گجرات کے اندر مرگے مانگو fund پچھتر لوگوں کی جان چلی گئی دیلی کے مکہ منتری کیجریوال جاتے ہیں دیکھنیں گجرات کا مکہ منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتا دیش کے پردھان منتری ان لوگوں سے ملنے نہیں جاتے لینی کے مکہ منتری کیجریوال لوگوں سے ملنے جاتے ہیں مانگو stuck کہنا چاہتا ہوں سرکار پونجی پتیوں کی سرکار یہ بیلڈرز کے لئے کام کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گجرات میں مانوار گجرات کے اندر گجرات میں نوہ ساری ایک جگہ ہیں گجرات میں سیار پارٹی نہیں سر اسی چیئر سے کہا گیا جب بولتے رہو تو کسی کو پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیں گے بات ختم کر رہا ہوں میرا لازٹ پوائنٹ سر یہ سرکار پونجی پتیوں کے لئے کام کرتی ہے سرکار ایک بیلڈر گجرات کے اندر سیار پارٹیل کے علاقے میں اس کے لئے راستہ بنانے کے لئے رادہ کرسن کا مندر گرا دیا انہوں نے رادہ کرسن کا مندر گرا دیا ڈیانہ سر ڈیانہ سو ڈیانہ سو ڈیانہ سو تو سار جو میں پول رہے سندھا سکتا ہے تو پول چیروہ تو پول چیروہ irrelevance or repetition the chairman after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance irrelevance or in tedious repetition can ask the member to discontinue the speech so most of what has been said here does not relate to the topic being discussed in the council sir ایسی چیئر سے کہا گیا تھا ایک سدہ سے بولتا رہے گا تو کسی کو پوائنٹ آف آرڈ نہیں دیں سر ختم کر رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کل تک کل تک کئے کارون نہیں تھا کل تک کئے دوسرے کارون تھا ہاں ٹھیک ہے دھائیں ہیں کل تک کل تک کھٹڑ کریں سر میرا سمئے کھا رہے ہیں سر بجرات میں ایک بیلدر کی سلک بنوانے کے لیے رادہ کرسن کا مندر گرہ دیا ان لوگوں نے کن 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 سلک کن کنی کن 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 mission thank you thank you vijay sahیری دی جی shreevy vijay sahیری دی جی yes please 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 thank you thank you vice chairman sir some of the members honorable members of this house quoting wholesale price موسیقی